اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سہبی کازمی آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیویٹ سہبی کازمی سٹریٹ فرم ملبرن آسٹریلیا ناظرین پاکستانی معاشرے اور سسٹم میں جہاں راو انور جیسے آفیسر موجود ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک کلنک ماتھے پر ایک داغ ہیں ایسے میں ہی ہمارے معاشرے میں چودری اسلم اور طائرد خان داور جیسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو ہم اپنے سینے پر پاکستان کے معاشرے میں ایک میڈر کی طرح سجا سکتے ہیں طائر محمد خان ابھی ریسٹلی ابھی دو یا تین نن پہلے وہ شہید ہوئے ان کی شہادت کا واقعہ پورے پاکستان میں ایک غم اور ایک افسوس کی لہر دوڑ گی ایک بہت قابل پولیس آفیسر تھے جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق وہ اکتوبر میں اپنے جب جی ٹین فور کے گھر میں آئے ملازم سے کھانا پکانے کا کہہ کر باہر نکلے اپنا سمارٹ فون چھوڑ گئے اس کے بعد ان کا فون باندھ رہا اگلے دن جب ان کا فون دو گھنٹے آن ہوا تو ان کے فون سے ان کی بیوی کو میسج آیا انگلیش میں حالانکہ وہ پڑھ نہیں سکتی لیکن انہیں میسج آیا کہ میں ٹھیک ٹاک ہوں خیریت سے ہوں اس کے بعد وہ تین سو کلومیٹر دور افغانستان کے صوبے نگرہار میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں تشدد زدہ لاش کی صورت میں پائے گئے پورے پاکستان میں غم افسوس اور غصے کی لہر دوڑ پڑی لیکن ان کی شہادت کے بعد اصل سیاست شروعی جب ان کی لاش کی وصولی کا وقت آیا تو اس وقت افغان حکام نے ایک چال چلنی کی کوشش کی ہمارے وزیر داخلہ انٹیریر اور کے پی کے گرمنٹ میں جو لوگ تھے انہیں وہاں پر سو گز کے فاصلے پر پڑی لاش پر سیاست شروع کر دی ایسے میں پی ایم ٹی کے لوگ منظور پشتین پارٹی جو ہے وہ بھی آگئے انہوں نے اس پر ایک علیدہ انداز میں اپنی سیاست کھینے کی کوشش کی تاکہ یہ مسئلہ بڑھے ہمارے سر فوجی جوان افسران وہاں کھڑے تھے ان کے سامنے سخت انداز میں غلط نعر بازی کی گئی لیکن ان کے حوصلے اور جرت کو سلام کے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور بڑے آرام اور صبر و تحمل سے انہیں پولیٹیکل پروسس کا حصہ سمجھتے ہوئے وہ اگنور کرتے رہے ایسے میں شہریار افریدی نے بھی دو ڈھائی تین گھنٹے شاید وہاں صبر کیا ان کی بھی یہ جو عقل مندی ہے اس پر ایک انہیں خراجت ہے سیم پیش کرنا چاہیے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ بورڈر کے کنارے پر جہاں پر ہماری ملٹری اتنی طاقتور فوج یہ کتنا مشکل کام نہیں تھا لیکن اگر آپ مارخور کو جانتے ہوں تو مارخور جانور جو ہے وہ بھیڑیے کو جو بھیڑ کی خال میں چھپا ہوتا ہے اسے اپنے سنگوں پر کس طرح لیتا ہے یہ مارخور کو پتا ہے اور ہمارا مارخور پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے وقت آنے دیں انشاءاللہ یہ سارے سسٹم وہ مارخور سیلے کر دے گا شریار افریدی صاحب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ظاہر ہے تجربہ ابھی نئے حکومت چیلنجز بہت سے ہیں اس پر وہ چل لے لیکن اس کے علاوہ جہاں پر سیکیورٹی اور ان چیزوں کے ایشیوز پر بات ہوگی وہاں پر ظاہر ہے کتائیاں بھی ہوئی ہیں کہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی شہادت بہت بڑا علمی ہے اس سے پاکستانی فوج اور پاکستان کے اداروں کا مورال بلند ہوا ہے کیونکہ انہیں پتا چلا ہے کہ جس انداز میں سیاست اور داخلی معاملات کو الادہ رکھ کر اپنی جانے سپرد کرنے والے یہ گمنام ہیرو جب منظر عام پہ آتے ہیں تو لوگوں کی ان کو قربانیوں کا پتا چلتا ہے ہم بات کریں گے ریٹائر جنرل طلت مسعود صاحب سے جو نہ صرف طفائی تجزیہ کار ہیں اور ان امور کے مائر ہیں آرمی کے ریٹائر جنرل ہیں بلکہ وہ سیاست پر اور داخلی معاملات پر بھی ایک گیری نظر رکھتے ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریکی پیچھو طائر دعوڑ صاحب کی شہادت ہے اس پہ جس انداز میں حکومت کی خاموشی ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ خاموشی اس خاموشی کی طرح جو کہ ایک بڑے توفان کے آنے سے پہلے ہوتی میں بھی خود ہم لوگ خود کافی پر ایرام ہیں کہ یہ نہ حکومت کہتی ہے آرمی بھی کل ہی انہوں نے ایک بیان دیا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ جو خاموشی تاریخ ہے اس کی کیا وجہ ہے کچھ سمجھ نہیں آتا حالانکہ اس کے لیے کافی شہر نوچانے کی ضولت تھی یہ بہت سیریس ناملہ ہے تو اور یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ان کو قاتل کر دیا گیا اور بڑی بڑی طرح قاتل کیا گیا تو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہیں یہ بڑی حیران کمی بات ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید حکومت سمجھتی ہے اسی میں کوئی مسئلہت ہے لیکن کیا مسئلہت ہے اور آفان حکومت میں جس حقیقت سے میں اس چیز کو دل کیا ہے پاکستان کو کافی شور مچا ہمتے ہیں اور ہماری اب خیل شکر ہے کہ کچھ ٹی وی چینلز نے یہ معاملے کو اٹھایا ہے اور کافی شور مچا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے بڑی اس نے غلط طریقہ سے اس چیز کو ہینڈل کیا ہے اچھا جنرل صاحب ہم نے دیکھا کہ جب طائر داور صاحب کی جو ڈیڈ پاڈی وصول کرنے کے وقت جس انداز میں پی ایم ٹی اور منظور پشتین کے لوگ وہاں پر آرمی افسران کے سامنے نرہ بازی کر رہے تھے ایک خلڑ بازی ہو رہی تھی سیاست کھیلنے کی کوشش تھی آرمی کو انہیں کیا کنٹرول نہیں کرنا چاہیے تاہیے سی سچوشن میں یہ دیکھئے کنٹرول کرنے کی یہ کوشش تو کر رہے ہیں اور کچھ حد تک انہوں نے منخانوے ایکسنز لیے بھی ہیں لیکن یہ جو ہے نا یہ خصوم کا ایک سیاسی مومنٹ ہے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا جو کیا آزائم کیا ہے اور کیا ان کی امانگی کیا ہے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے تو یہ مطالبات میں میں سمجھتا ہوں کچھ مطالبات کا پرگریب وار کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے انڈیا سے اور دوسرے ممارک ساوان جو جو ملٹری ہے ان سے اور انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے بڑے ایسے تعلقات ہیں اور وہی ان کو غلط گمراہ پر گمراہ کر رہے ہیں یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ہاں کے لوگ جو ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو ایسی حالات ہیں جس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو دونوں طرح قریفتر سے میرے سائل میں اس کو حینل کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ آوٹسائیڈ جو انفلیٹریشن ہے اس کو روپنا چاہیے اور انٹرنلی یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے واقعی میں جو مطاربات ہیں اس کو کس طریقے سے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم ان کے اوپر کام ہو سکتا ہے تاکہ ان کے مطاربات مانے جائیں اچھے جنرل صاحب آپ کا تعلق آرمی سے ہے ہم لوگ جو بیرینیو ملک رہتے ہیں ہم لوگ روزانہ سوشل میڈیا پر ففت مور میں دیکھتے ہیں کہ جس انداز میں آرمی کے خلاف سازشی ہوتی ہیں جس انداز میں لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جس انداز میں لوگ ان کے بارے میں نفرت انگیز مٹیریل پروائیڈ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کو بقاعدہ ٹارگٹ کرتے ہیں جو ہم جیسے لوگ جو میڈیا میں ہیں ہمیں اپنا کردار کیسے ادا کرنا چاہیے بے فرم میں آپ کو پاکستان کی جو صحیح پوزیشن ہے اس کو پروڈیکٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کا بڑا ایک کردار ہے کہ جو غلط پروپریڈنڈا آرمی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ہوتا ہے تو پھر آپ کا تو یہ کردار ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں کہ یہ بالکل غلط ہے اور پاکستان کی حفاظت میں جس قسم کی قربانیاں دی ہیں اور مسلسل دے رہے ہیں اور کس قریصے سے انہوں نے بیشت میردی کو ختم کیا ہے بڑی حد تک پاکستان میں اور انڈیا کی جارہانہ پولیسیز لوانستان کی جو صورتحال ہے اس وقت دونوں بورڈرز کے اوپر پاکستان کی حفاظت میں مسلسل قربانیاں دے کر اس کو سیکیور کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فوج کی وجہ سے ہی بڑی حد تک انڈیا جو ہے وہ اپنی جارہانہ پولیسیز کو روکے ہوئے ہیں بھرنا پاکستان کے خلاف سپوٹر کافی بچ آجے بہت سکتا تھا جنرل صاحب ابھی جیسے شہریار افریدی صاحب ہیں بڑا سپرطان اس بڑے مچور انداز میں کوشش کہہ رہے ہیں جان مار رہے ہیں کافی ان کی ویڈیوز بھی بہت ساری سامنے آتی ہیں ہر چگہ وہ تقریبن پہنچے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ کو حکومت کی اور اوورال سیکیورٹی کی سیچویشن سے آپ مطمئن ہیں میرے خان میں ان کو ایک منسٹرز انٹیریر جو ہے فول ٹائم منسٹرز انٹیریر ہونا چاہیے اپنے پرائم منسٹر ساتھ میں یہ پورٹفولیو اپنے پاس رکھ رہا ہے میرے خان میں ان کے پاس نہ باقت ہے اور نہ یہ صحیح پوزیشن ہونی چاہیے میں نے سمجھتا ہوں پہلے تو ان کو ایک فول ٹائم منسٹرز انٹیریر کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ فول کے چیلنجز ہیں اس میں منسٹرز انٹیریر کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور نہ صرف آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی کے معاملے میں بڑڈرگ مافیا اور سمگلنگ اور تمام ان چیزوں میں منسٹرز انٹیریر جو ہے اس کا بڑا کردار ہے دوسرے ممالک سے بھی جو ریلیشنز ہیں پھر انجیوز ہیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو کہ ایک فول ٹائم منسٹرز ان کے پاس پہلے سے اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں یہ مشکل ہے کہ وہ خود ہینڈل کریں میں یہ سمجھ سا ہوں کہ ایک فول ٹائم منسٹرز انٹیریر ہونا چاہیے اور جبھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے جنرل صاحب کی باتیں بھی سنی ناظرین سب سے جو ضروری چیز ہے وہ اس وقت ہمارے لیے یہ ٹرائنگل ہے اس ٹرائنگل میں ہمارے پاس اسلام پاکستان اور پاک فورڈ جب تک یہ ٹرائنگل آپ کے پاس موجود ہے دنیا کی کوئی طاقت کوئی ففت وار آپ کو کبھی کمزور نہیں کر سکتی آپ انشاءاللہ طائر دعوڑ اور چودری اسلم جیسے محافظ جب تک موجود ہیں وہ شہادتیں دیتے رہیں گے وہ قربانیاں دیتے رہیں گے اور ہماری قوم زندہ و قائم رہے گی اگلے پروگرام تک کیلئے پروڈیسر کمیل حیدر کو اور سیبی کازمی کو اجازت